اسلام کا کیا مطلب ہے اس کا جواب اور اس کی تفسیر قرآن پاک میں معلوم کرتے ہیں خاتر نظرات اسلام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جانا یہی مطلب مسلم کا بھی ہے خاتر نظرات آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں اسلام کا مطلب جانتے ہیں سورہ البکارہ آیات ایک سو تیس تا ایک سو تیس پارہ نمبر ایک اور اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہوں موڑے سوائے اس کے جو خود ہی احمق ہو اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا ہے اور بے شک آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب العالمین کے فرما بردار ہو گئے یعنی اسلام لائے اور اسی بات کی وسیعت ابراہیم علیہ السلام اور یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی کہ اے میرے بیٹوں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دن منتخب کر لیا ہے بس تم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہنا یعنی مسلم رہنا پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یاکوب علیہ السلام کو موت آئی جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی غلامی کرو گے انہوں نے کہا کہ ہم اسی آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی غلامی کریں گے جس کی غلامی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کرتے رہے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں یعنی مسلم ہیں یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے ہے وہ جو تم نے کیا اور تم سے ان کے عمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا خاتے نظرہ آپ نے سورہ البکر کی آیات ایک سو تیس تا ایک سو چونتیس تک کا ترجمہ سنا ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ فرما برداری اور غلامی کا ایک ہی مطلب ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اب ایسا کون ہے جب رحیم علیہ السلام کی ملت سے مو موڑے اس سے بے رغبتی کا اظہار کرے اس سے بے رغبتی کرے سیوائے اس کے جو خود ہی احمق ہو اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا ہے اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ یعنی اسلام لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب العالمین کے فرما بردار ہو گئے یعنی اسلام لائے اسی بات کی وسیعت ابراہیم علیہ السلام اور یاکوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کی کہ اے میرے بیٹوں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین منتخب کر لیا ہے بس تم مرتے دم تک مسلم رہنا پھر ان آیات میں مسلم کے مطلب کی وضاحت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعنی اسلام کو موت آئی جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی غلامی کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی غلامی کریں گے جس کی غلامی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کرتے رہے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کے فرمبردار ہیں یعنی مسلم ہیں خاتین اظرات آپ نے دیکھا کہ جو مطلب مسلم کا ہے وہی مطلب غلامی کا بھی ہے یعنی دونوں کا ایک ہی مطلب ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مطلب کو واضح کیا ہے کہ فرمبرداری اور غلامی کا ایک ہی مطلب ہے خاتین اظرات آئیں قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو کیوں منتخب کیا تھا سورہ انہل آیات ایک سو بیس تا ایک سو تیس پارہ نمبر چودہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کی امت اللہ تعالیٰ کی فرمبردار اور یکسو تھی اور مشرقوں میں سے نہ تھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزار تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی اور دنیا میں بھی ان کو بھلائی دی اور آخرت میں بھی سالحین میں سے ہوں گے پھر ہم ریاب صلی اللہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے اطاعت کریں جو یکسو تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے خاتی نظرات اپنے سورہ انہل کے آیات ایک سو بیس تا ایک سو تیس تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو کیوں منتخب کیا ہے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی امت اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور یکسو تھی اور مشرقوں میں سے نہ تھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزار تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھے راستے کی حدائی دی اور دنیا میں بھی ان کو بھلائی دی اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اطاعت کرو جو یکسو تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھی خاطر حضرات آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کو منتخب کر لیا ہے اور ان کو سیدھے راستے یعنی سرات مستقیم کی حدائی دی تھی خواتین حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارا نام مسلم رکھا ہے اگر ہم مسلم ہوں گے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں گے یعنی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منتخب کر لیں گے آئیں قرآن پاک میں آیت دیکھتے ہیں سورہ حج آیت اٹھتر پارہ نمبر سترہ اور اللہ تعالیٰ کے لئے جہاد کرو اس کا جہاد حق ہے یعنی سچ ہے اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی وہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اس سے پہلے اس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی یہی ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو بس نماز قیم کرو اور زکاة دو اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لو وہ تمہارا مالک ہے کیا ہی اچھا مالک ہے اور کیسا ہی اچھا مددگار ہے ہاتھی نظرہ تو آپ نے سورہ حج کی آیت اٹھتر کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارا نام مسلم رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے ہم سے پہلے ان کا نام بھی مسلم تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو منتخیب کیا ہے اگر ہم بھی مسلم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی منتخیب کر لیں گے اور قیامت والے دن ہم لوگوں پر گواں ہوں گے اور رسول صلی اللہ علیہ السلام ہم پر گواں ہوں گے کیونکہ یہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار امت ہے خاطر ہیں صلی اللہ علیہ السلام اب آپ کو قرآن پاک میسیج جو آیت دکھانا چاہوں گی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ السلام ایمان لائے ہیں اس طرح لوگ ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت پانے والے ہوں گے اگر وہ اس طرح ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ بے جازد میں پڑ گئے ہیں آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں سورہ البقرہ آیت ایک سو سنتیس پارہ نمبر ایک پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ السلام لائے ہیں تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ پھر جائیں یعنی مرتد ہو جائیں تو پھر وہ بے جازد میں پڑ گئے ہیں بس کافی ہے ان کے مقابلے کیلئے تمہارا اللہ اور وہ سننے والا علم والا ہے خواتی نظرات آپ نے سورہ البقرہ کی آیت ایک سو سنتیس کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ علیہ السلام ایمان لائے ہیں اسی طرح لوگ بھی ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت پا جائیں گے اگر وہ اس طریقے سے پھر جائیں گے تو پھر وہ بے جازید میں پڑ گئے ان کے مقابلے کے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہے خواتی نظرات اب قرآن پاک سے وہ آیات دکھانا چاہتی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں حالان کے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں اس فرما برداری کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا یعنی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا مسلم بننے کے بجائے کوئی اور فرقہ اختیار کرنا چاہے گا اس سے وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ مقصان اٹھانے والوں میں اسے ہوگا خاتی نظرات جو باتیں میں نے بھی آپ سے کی ہیں آئیں ان کو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں سورہ عالی عمران آیات تراسی تا پچاسی پارہ نمبر تین پھر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا چاہتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں چاروں نہ چار اللہ تعالیٰ ہی کی فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا تھا اور جو موسیٰ علیہ السلام اسی علیہ السلام کو دیا گیا اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا تھا ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہی فرما بردار ہیں یعنی مسلم ہیں جو کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا اس کا وہ طریقہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا خاطر نظرات آپ نے سورہ عالم ران کی آیات 83 تا 50 تا کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا دین یعنی اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کے دعات کرنا چاہتے ہیں حالانکہ زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سب کو پلٹنا ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے لوگوں کو مسلم بننے کا طریقہ سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر امان لائے اور قرآن پاک پر امان لائے اور جو دوسرے نبیوں کو کتابیں دی گئیں ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اس فرما برداری کے سوا جو کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان ٹھانے والوں میں سے ہوگا خاتی نظرات آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلم بننے کا طریقہ سکھایا ہے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر ہم بھی اسی طرح کہیں گے تو ہم بھی مسلم بن جائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے یعنی قرآن پاک کی اور پہلے کتابوں میں فرق نہیں کریں گے ان میں بھی مسلم بننا سکھایا گیا تھا اور قرآن پاک میں بھی مسلم بننا سکھایا گیا ہے ہم اللہ کی کتابوں میں فرق نہیں کریں گے تو ہم بھی مسلم ہوں گے خاتی نظرات قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے سورہ انام آیات 161-363-612-6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے جو درستین ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو یکسو تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میری نماز میری فربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں فرما بردار ہوں یعنی مسلم ہوں خاتی نظرات جو مرد اور عورت مسلم ہوں گے اور مومن بھی ہوں گے تو ایسے لوگ ہی جنت میں جائیں گے آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دکھانا چاہتی ہوں سورہ نیسا آیات 124-126 پارہ نمبر 5 اور جو صالح عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا اور اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اگے اپنا چہرہ جھکا دیا ہو اور وہ احسان کرنے والا وی ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اطاعت کرے جو یکسو تھے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں خواتی نظرات آپ نے سورہ نساء کی آیات ایک سو چوبیس تا ایک سو چھبیس تک کا ترجمہ سنا خواتی نظرات میں نے قرآن پاک میں چند جگہوں سے آپ کو اسلام اور مسلم کا مطلب بتایا ہے اسلام اور مسلم دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمبردار ہونا خواتی نظرات آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبراہیم علیہ السلام کی ملت کے دین کو سمجھنے کی توفیق اتاب پھر پائیں تاکہ ہمارا شمار بھی عبراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہو یعنی ہم بھی مسلم ہو اور ہم وہ لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیں آمین یار بلاللین موسیقی